بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد زہر ابن شیخ ترمیزی شیخ الحدیث والتفسیر حضرت مولانا محمد موسیٰ روحانی بازی رحمہ اللہ تعالی وطیب آثارہ آپ سے مخاطب ہے بندہ کو امسال یعنی شوال چودہ سو چھتیس ہیجری تارہ جب چودہ سو ستائیس ہیجری جامعہ اشرفیہ لاہور میں اصول الشاشی کی تدریس کا موقع ملا اور بحمد اللہ تعالی کتاب احسن طریقے سے اختتام تک پہنچی اس سلسلہ میں یہ اسباق پیش خدمت ہیں مگر ابتدا میں چند باتیں عرض کر دینا مناسب سمجھتا ہوں اولا یہ کہ بندہ نے اپنے دروس کی اشاعت کی اجازت صرف اس نیت سے دی کہ اللہ کے فضل و کرم سے یہ بات بائید نہیں کہ اس ٹوٹی پھوٹی کا وشت و قبولیت نصیب فرمائے اور اسے بندہ کے لئے عظیم صدق جاریہ بناتے ہوئے آخرت میں ذریعہ نجات بنا دے ثانیا یہ کہ چند ایک درس املا کرواتے ہوئے طلبہ کو لکھوائے گئے ان درسوں کا لکھوانا ضروری تھا ورنہ طلبہ کے لئے سے ضبط کرنا مشکل ہو جاتا مثلاً مائزہ فران کا مسئلہ نحی کی بحث اور سنت کی بحث وغیرہ لہذا سامعین طلبہ سے بھی درخواست کروں گا کہ وہ بھی کافی اور قلم اپنے ہمراہ رکھیں اور اسباق کے دوران جب ایسا کوئی مقام آئے تو ساتھ ساتھ لکھتے جائیں تاکہ یاد کرنے میں آسانی ہو خصوصاً سنت کی بحث میں تحریر کا کام کچھ زیادہ ہے سالساً یہ کہ نحی کی بحث کو عموماً طلبہ بہت مشکل پاتے ہیں لیکن یہاں اسے اس انداز میں حل کیا گیا ہے کہ انشاءاللہ طلبہ کے لئے اسے ضبط کرنا بڑا آسان ہوگا رابعان یہ کہ سنت کی بحث کو بندہ نے نئے انداز میں مفصل طریقے سے بیان کیا ہے جو نہایت قیمتی علمی جواہرات پر مشتمل ہے اور ان درسوں کی خصوصیات میں سے ہے اصول الشاشی کے عام شروحات میں یہ بحثیں اس انداز میں نہیں ملتیں انشاءاللہ تعالی سامعین بھی ان ابحاظ کو نہایت نافع پائیں گے امید ہے اردو شروحات سے متعلقی بنسبت ان درسوں سے نفع اٹھانا بے انتہا آسان ہوگا کیونکہ کوئی بھی بات سننے سے جلدی ذہن نشین ہو جاتی ہے اور دیر تک یاد رہتی ہے آخر میں آپ تمام حضرات سے یہ درخواست ہے کہ اپنی غائبانہ دعاوں میں بندہ کو ضرور یاد رکھیں والد ماجد حضرت شیخ چرمیزی رحمہ اللہ تعالی کی دو سو کے قریب تصانیف ابھی تک غیر متعباہ ہیں لہذا سامعین خصوصا یہ دعا فرماتے رہیں کہ اللہ جلہ شانہو بندہ کو یہ توفیق آتا فرمائیں کہ والد ماجد حضرت شیخ چرمیزی رحمہ اللہ کی تمام غیر مطبوعہ کتب کو احسن طریقہ سے تباہ کروا کر علماء و طلباء عوام و خواست کے خدمت میں اس عظیم علمی خزانے کو پیش کرے اللہ جل جلالہو متقلم و سامعین سب کو اس دنیاوی زندگی میں استقامت و اخلاص کے ساتھ سنتوں کو زندہ کرنے اور بداتوں اور گمراہیوں کو مٹانے کی توفیق بخشے اور افروی زندگی میں اپنی رضا مندی کا پروانہ نصیب فرمائے آمین آمین سم آمین والسلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ